بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل لیمار فود فلیورز آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار یونیک اور ڈیلیشس کوفتے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سب سے پہلے میں نے پچاس کرام بھونے ہوئے چنے لے لیا ہے کس کاس دو ٹیبل سپون اور ایک انڈا لے لیا ہے جلدی سے چنے اور کس کاس پیس لیں گے اور انڈا نکال کے رکھ لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد آدھا کلو کیمہ لیا ہے جسے بریق پیسوا لیا تھا اور اسی کے ساتھ 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 ستھ دس جویں لحسن کے لے لیں گے اور ایک بڑے سائز کا پیاس لے کے اسے درمیانے سائز کا میں نے کٹ لیا ان تمام چیزوں کو پیس لیں گے اب سل بٹے پر میں نے کیمہ کو اچھے سے پیس لیا تاکہ یہ مزید باریک ہو جائے اور مکس ہو جائے لہسن بھی پیس لیا اور پیاس بھی پیس لیا ہے اب ایک مکسنگ باؤل لیں گے اس میں جتنا بھی کیمہ ہے وہ یہ سارا ڈال دیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون چنے کا پاورڈر ہم ڈالیں گے چیبہ فور ٹیبل سپون خس کاس اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں لہسن ڈالا ہے پیاس جتنا بھی ہم نے بیسے یہ سارا ڈال دیں گے اور پانی بلکل الہتا کر لیں گے یہ نہیں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے ایک انڈہ جو نکال کے رکھ لیا تھا اب سپائسز میں سب سے پہلے چیبہ فور ٹیبل سپون سرکھ میچ پاؤڈر چیبہ فور ٹیبل سپون سوکھا دنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون کالی میچ پاؤڈر وان ٹیبل سپون نمک ڈال کے ان تمام چیزوں کا اچھے سے میکس کر لیں گے سپائسز آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ادھوائز جو دوسرے انگریڈینٹ کی کونٹیٹی سیم رہے گی یہ چینڈ نہیں کریں گے کمیہ زیادہ نہیں کریں گے پانچو گرام کیمے کے لحاظ سے یہ کونٹیٹی بہت پرفیکٹ ہے اس سے آپ کے کیمے بہت اچھے سے جڑیں گے اور بکھریں گے نہیں ٹوٹیں گے نہیں سو اس طرح سے اسے اچھے سے میکس کر لیں آپ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا مکسٹر لیں گے اور ایک نارمل سائز کا چھوٹے سائز کا بول بنا لیں گے کوفتہ بنا لیں گے ہم اسی طرح سے باقی سارے بھی کوفتے تیار کرتے جائیں گے کوفتہ بنانے کے لئے آپ کو ہاتھوں سے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بس جیسے ہی مکسٹر ہاتھوں میں رکھیں گے تو فوراں ہی یہ شیپ میں آتا جائے گا اور ڈی شیپ بلکل بھی نہیں ہوگا بس انگریڈینٹ کی کونٹیٹی آپ نے سیم رکھنی ہے کوکنگ میں سب سے پہلے ایک کڑائی میں آئل ڈال لیا ہے اور اس میں پیاس کا پیسٹ آل لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاس لے کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اپنے پانی زیادہ نہیں ڈالنا اسی طرح سے دو ٹوماتر لیں گے اور ان کا بھی پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے بلینڈر جگ میں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب پیاس جیسے ہی پانی سکھے گا اور یہ پنک سا ہونے لگے تو اس میں ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ آل دیں گے اور یہ بلکل بھی بلینڈر جگ میں نہیں بنا ہوا بلکل سوکا پیسٹ ہے پانی اس میں بلکل استعمال نہیں ہوا فریش ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے تو خوشبو بہت اچھی آئے گی جیسے ادرک لیسن بھون جائے گا تو اس کے اندر ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے مکس کرتے ہی فوراں اس میں سپائسز ڈالیں گے اب سپائسز میں سب سے پہلے ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک جو کہ چیپے فور ٹیبل سپون سرکھ مش ماؤڈر چیپے فور ٹیبل سپون حلدی لیے ہاف ٹیبل سپون اور اسی طرح سے سکہ دنیا پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون کلونجی تھوڑی سی لیے تقریبا ہاف ٹی سپون ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے جیسے مسالے کا پانی خوشک ہو جائے اس طرح سے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی خوشک ہوگا تو مسالہ بلکل تیار ہو جائے گا اسے اچھے سے بھون کے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ نیچے لگنا جائے یا جلے نہیں تو اس میں پانی ڈالتے ہیں فوراں کفتے ڈالتے جائیں گے سارے کفتے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اب اس میں مزید پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا بس اسے لڈ سے کبر کرنا ہے اور دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دس منٹ کے بعد جب اسے دیکھیں گے تو اس طرح سے اسٹیش پہ آ جائیں گے ان کی سائٹ چینج کریں گے اور ایک بار پھر سے اسے لڈ سے کور کر کے پھر سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے فلیم بلکل آپ نے لو رکھنی ہے بزرہ بھی تیز نہیں کرنی ہے دوائیس جو مسالہ ہے وہ جل سکتا ہی اور کفتے بھی نیچے سے جل سکتے ہیں ہم نے صرف کفتے پکانے ہیں جلانے نہیں اس طرح سے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کا پانی بلکل خوش کرنے کے بعد میں نے دو بڑے سائز کے آلو لے لیے ہیں انہیں اچھے سے کٹ کے یہ اس میں ڈال دیں گے آلو کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی دیر بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں گے پانی تھوڑا سا ڈالنا ہے ہم نے بلکل گریوی بنانی ہے مسالہ نہیں کرنا یا اس میں شوربہ نہیں بنانا ہم نے کفتے کا تو ہم نے گریوی بنانے کے لئے اس لحاظ سے پانی ڈالنا ہے تاکہ جو آلو ہیں وہ گل جائیں تو اس طرح سے ہماری بہت ہی مزیدار گریوی والے کفتے تیار ہو گئے ہیں جو بہت ہی ڈیلیشیس بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں کھولے نہیں ہیں بکھرے نہیں ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو فولو کرنا ہے اور جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان کی کونٹیٹی سیم رکھنی ہیں تو آپ کے اسی طرح بہت ہی مزیدار کفتے تیار ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک چیز آپ اس پوائنٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کفتہ بہت ہی نرم تیار ہوا ہے سخت ذرا بھی نہیں ہے ہارڈ نہیں ہے